سانکھیگی کے اندرگت اگر ہم سامانتر مادی کی بات کرتے ہیں سب سے اوپر سب سے پہلے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آتا ہے جس کے بارے میں پڑھنا پڑھتا ہے اور سانکھیگی بہت زیادہ پریوگ ہوتا ہے وہ ہے مادی کا مادی کا مطلب مادی کا پدھ مطلب بلکل بیچ کا مطلب کہے کہ اگر آپ کو کوئی لائن کچھ نہیں ہے یہ لائن ہے آپ سے کہا گے اس کا مادی کا نکالی ہے اس کا ٹھیک بیچ کا پدھ دکھا لیں گے وہ ہمارا مادی کا چیز کو تو بڑا بھاگے باتے وہ اس کا مادی کا ہوتا ہے میڈین بولتے ہیں انگلیش میں کندرے پرورتی کی ماب جس کے اندرگت ہم سامانتر مادی کو مادی کا کو اور ایک تیسرا بھی آئیٹم ہوتا ہے بہو لگ جس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیوز میں کی کیا ہوتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں بات کریں گے مادی کا کی بارے میں اور مادیا کی گرنا کیسے کی جاتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم سامانکوں کا سنکلن کرتے ہیں تو سامانکوں کو کچھ ویریس سیریز میں ارینج کرتے ہیں سرینی بولتے ہیں ویکتی کا سرینی ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پر سادھران ڈیٹا دے رکھا ہوتا ہے جب آنکڑوں کے ساتھ اس کے آورتے بھی درکھی ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس ہو جاتا ہے کنڈی سرینی جب ہم بہت سارے آنکڑے ہوتے ہیں گروپ میں ارینج کر لیتے ہیں گروپ ڈیٹا بھی تریکنسی تو ہوتا ہے وہ اکھنڈی سرینی یہ بھی ستت سرینی تو یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ مادھکا ہے کیا کسے کہتے ہیں اور مادھکا کی بچیشتہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی گرنہ ہم کیسے کریں گے سروعات میں تو کیونکہ اگزام میں ہم شورٹ میں کوشن پچھا جا سکتا ہے مادھکا کے اردھ کے بارے میں تو پہلا ہمارا ہوگا مادھکا کے نام ہندی میں کئی ہے مادھکا کو مادھکا بھی بولتے ہیں مادھکا بھی بولتے ہیں اور مادھکا بھی بولتے ہیں تینوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے میڈین مطلب ایک ایسا سمجھوں جو کسی بھی سمجھ سمجھوں گا بلکل کیندری یا بیچ کا پد ہوتا ہے جیسے ایک دو تین چار تو اور ایک نے لیتے ہیں پانچ تو میں کہیں یہ ایک دو تین چار کا بیچ کا پد کیا ہوگا یہ ہو گیا تین اور اسی کو ہم بولیں گے مادھکا کیا بولیں گے مادھکا جو یہ مادھکا ہوتا ہے جو شو کرنے کا ہوتا ہے capital M سے لکھتے ہیں یہ ہے مادھکا کا سمبل capital M جیسے مادھکا کیا ہوتا ہے x بار سامانتر مادھکا تو مادھکا کا ہوتا ہے M تو مادھکا کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک استھیتی کو بتاتا ہے کس کو بتاتا ہے استھیتی کی کی کسی بھی چیز کی استھیتی کیا ہوتا ہے جو کی کسی بھی چیز کو دو برابر بھاگوں کو باٹنے والی ستھی کو بتاتا ہے مطلب جب انکھ ہوتے ہیں انکھوں کے دو حصے کرتا ہے ایک حصہ اوپر اور ایک حصہ نیچے کا اور وہ دونوں حصے کیسے ہوتے ہیں ایک سمان ہوتے ہیں جو سرینی کے پدو کو دو سمان بھاگوں میں باٹتا ہے اسی کو ہم مادھکا کے نام سے جانتے ہیں اب اسی چیز کو پروپیسر ایچ سیکریشٹ نے اپنے اکورڈنگ ایکسپلین کیا کہ مادھکا کسی سمانک مالا دیکھیں اب تھوڑا سا مشٹیک ہوا یہ ہے سمانک مالا کا انمانت یا واسطبی اس مدھ کا مل ہوتا ہے جو کہ اس بطرن کو کرمبد کیے جانے پر دو سمان بھاگوں میں بھفقت کرتا ہے مطلب جب بھی ہمارے پاس کوئی پدسرنی ہوتا ہے اس کو کرمبد کرنا مادھکا کے لئے سب سے جروری ہے جو بھی سمانک آپ کے پاس دے رکھے ہیں جو بھی سمانک مالا آپ کے پاس ایبیلی بیل ہے اس کو ایک کرمبد طریقے سے ارنج کیا ہونا چاہیے اگر سمانک ادھر بکھرے ہوئے ہیں کوئی بھی سیریز آپ کے پاس نہیں لگا ہوا ہے تو ہم مہاں پر مادھکا کیلکولیٹ کرنے میں تھوڑی پریسانی کا سامنا کریں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ارنج کر سکتے جب ہمارے سمپل ہے تو مادھکا کی بارے میں ہم جاننے کے بعد مادھکا کی بششتاؤں کی بارے میں جانتے ہیں تو اس کی دو پرموک بششتہ ہے نمبر ایک یہاں ایک استھیتی مادھ ہے استھیتی کا مادھا ہوتا ہے یہ پوزیشن کو بتاتا ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہوتی اس کی پوزیشن ہوتی ہے میڈ پوزیشن یعنی کہ یہ کسی بھی چیز کے مد بھاگ کو بتاتا ہے کس کو بتاتا ہے مد کو بتاتا ہے جیسے یہ لائن ہے اس کا میڈ یہ ہوتا ہے یہ ہوئے مادھکا جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اس کا مد کیا ہوگا اس کا مد ہوگا چار تو یہ ہوگا ہمارا مادھکا ٹھیک ہے ماددکہ میں پرتی درش بی بھرم کم ہوتے ہیں یہاں پر پرولمز کم ہوتی ہیں یہاں پر ہمارا جو سیمپلنگ ہوتا ہے جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ گلتیاں کم ہوتی ہیں کیونکہ ایکشلی میں پر کیلکولیشن تھوڑے کم ہوتی ہیں ہمیں کیبل ماددکہ پد نکالنا ہمیں ایبریز نہیں نکالنا ہمیں نکالنا ہے کون سا پد ایسا ہے جو ان پورے سیریز کو دو برابر حصوں میں باڑتا ہوا نجر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ماددکہ کے اپنے آپ میں کچھ گون ہوتے ہیں that is merits of median گون مطلب یہ سرل ہوتا ہے یہاں پر اپنے تتوں کی گرنہ بھی سمبب ہوتی ہے کیونکہ ہم پر ہر ایک پوائنٹ کو ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا ہے ہمیں کل ماددے پر ڈھونڈنا ہوتا ہے یہ واسطہ پہ ایک مولی کو بتاتا ہے یہ چرم مولی یعنی کی سب سے زیادہ اور سب سے کم جیسے average calculate کیا اگر پدوں کا مول بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سے ہمارے average بھی بدلتا چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پدوں سے ماددی کا پروابیت نہیں ہوتی ہے بیچ گرنیتی بھی بچنا سمبب ہوتا ہے بشیش پرکار کے تتھیوں کی کیندر کیوں کی ماپ کی کیندر سے وہ کتنا دور بچلت ہوا ہے کتنی دور استھیت ہے پتا کر سکتے ہیں ماددی کا سے پدوں کی بچلنوں کا یوگ نیونتم ہو سکتا ہے تو یہاں calculation بارہ ہمارا کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے کچھ دوش ہے جیسے پدوں کو آروہی و عبروہی ہیں آروہی یا عبروہی کرم میں لانا کبھی کبھی بہت کٹھن کارے ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس پد درکھی ہوتے ہیں پدوں کا کرم سنکھیا پتانے چل رہا ہے دسانلپ دیر میں درکھا ہے یا پھر بہت زیادہ جتل سنکھیاں ہیں ان سنکھیاں کو ہم آروہی عبروہی میں بدلیں گے تو بہت بڑی پریسانی ہوتی ہے سرینڈی میں تھوڑا سا بھی پریورتن اگر ہوتا ہے تو مادی کا میں بھی پریورتن ہوتا ہے مالوں پہلے ہمارے پاس دس پت تھے اس کے بعد گیارہ ہو گئے یا ساڑھے دس پت ہو گئے تو تھوڑی پرولم ہمارے پاس آتی ہے اگر ہم نے سرینڈی میں بدلہ کیا تو پدوں کی سنکھیاں سیم ہونے پر واسطفیق مدگاہ کی پرابتی نہیں ہوتی اگر پدوں کی سنکھیاں سم ہے سم کا مطلب مالوں نمبروں کی سنکھیاں دس ہے بارہ ہے سولہ ہے جیسے ایک دو تین چار پانچ پدے رکھے تو پتا چل گیا کہ مد کون سا ہے تین لیکن اگر پدے رکھا ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ تو مد پد کیا ہوگا تو مد میں تو یہ دونوں آرہے تین لیکن دو تو ہو نہیں سکتے ایک ہی ہوگا تو تین اور چار کے مد پد کون سا ہو رہا ہے تین دسمولہ پانچ جو کہ یہ واسطیبک سنکھیاں نہیں ہے یہ تو تین ہونا چیتا چار تو یہاں پر تھوڑی پرالام ہوتی ہے کہ مادی کا واسطیبک پد کو نہیں بتاتا ہے اب مادی کا کی جب بھی گرنہ کرنے کی بات کریں گے تو سرنی وائز کرتے ہیں بیکتی کا سرنی ہے کھنڈ سرنی ہے لیکن اگر ہمارے پر بیکتی کا سرنی مطلب ایک سادرن ہمارے پاس ایک سریز دے رکھا ہے کوئی آورتی وغیرہ نہیں ہے تو بیکتی کا سرنی میں مادی کا کی گرنہ کیسے کی جاتی ہے جب بھی ہم بیکتی کا سرنی کی بات کرتے ہیں جہاں پر یہ پر سمپل ڈیٹا گیون ہوتا ہے انگ درکیس کو بولتے ہیں ایکس کیا بولتے ہیں ایکس تو مادی کا کی گرنہ کرنے کے لیے فرمولہ آئے جب پدو کی سنکھیا کیا ہو سم ہو اینکہ پدو کی سنکھیا سم ہو مطلب دو سے کٹنے والا انگ ہو تب ہم مادی کا فرمولہ لگاتے ہیں ہاں پر ایم برابر این اپون ٹو ایکتے ہیں بھا پد اینکہ جو بھی سنکھیا ہے اس کو دو سے بھاگ کر دیں گے اور یہاں پر ایسے نہیں آتا ہے پلس کیا کر دیتے ہیں این اپون ٹو اپد ہو گیا ٹھیک ہے بہی پر اگر ہمارے پاس پدو کی سنکھیا اگر بھی سم ہوتا کیا ہوتا ہے بھی سم ہوتا ہے تو دکت ہوتی ہے این میں ہم ایک پلس کر دیتے ہیں پھر اس کو بھاگ کر دیتے ہیں دو سے پھر آتا ہے پاپد ٹھیک ہے اب یہ کیسے کالکولیٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر سیریز دے رکھا ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے کہا کہ آروہی یا عبرہی دونوں بھی ایک کسی کرم میں اس کو ایرنج کرنا پڑتا ہے اگر مان لیجی چلو اسی کوشن کو آروہی کرم میں کیا کرتے ہیں ویوستیت کرتے ہیں تو آروہی کرم میں ویوست کرنے پر کتنا ہو جائے گا دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو کتنے پد ہیں یہاں پر نو ہے تو یہاں پر لکھ دیں گے یہ ہو گیا سیریل نمبر اور یہاں پر پدوں کی پد ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر نو ہوں گے تو کیسے ہوگا دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو تو یہاں پر سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا کون سا ہمارے پر ہے تیرا یہ ہو گیا تیرا تیرا کے بعد کیا ہوگا سولہ سولہ کے بعد کیا ہو جائے گا سترہ سترہ کے بعد کیا ہو جائے گا اٹھارہ اٹھارہ کے بعد کیا ہے یہاں پر سترہ سترہ دو بار ہے تو یہاں پر سترہ اور لکھ لیجیے یہ ہے اور ایک یہ ہے تو سترہ ہو جائے گا یہاں پر یہ ہوگیا ہے سترہ سترہ کے بعد کیونے چوتھا پد ہوگیا اور پانچ پا پد کیا ہو جائے گا یہاں پر اٹھارہ پانچ اوہ کے سولوہ پت کیا ہو جائے گا انیس انی کے بعد کیا ہے بیس بیس کے بعد کیا ہے اکیس اور اکیس کے بعد لاسٹ آئٹم کیا ہے تیس یہ ہو گیا انیس اب دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس پدو کی سنکیا این کتنا ہے نو جو کی کتا ہے بسم ہے جب پدو کی سنکیا بسم ہو تب مادی کا نکالنے کے فرمہ لگاتے ہیں مادی کا برابر ہوتا ہے این پلیس ون بٹے دو با پت بابا مطلب جو بھی ہم بھاگ کریں گے اس نمبر پہ جو پد آئے گا بہی مادی کا ہے تو یہاں پر این ہے نو نو پلیس ایک بٹے دو برابر دس بٹے دو برابر کونسا ہو گیا پانچ با پد کونسا پد آ گیا پانچ با پد پانچ با پد کونسا گنایا یہاں پر پانچ با پد ہو گیا اٹھارہ تیہاں پر لکھیں گے یہاں پانچ با پد کا ہے اٹھارہ ہے اٹھا ہمارا جو آنسر ہے اینکی مادی کا وہ کتنا ہوگا اٹھارہ یہ ہمارا کیا ہو گیا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس کیا دے رکھا ہو بسم سرنی میں دے رکھا بسم انگ دے رکھا لیکن اسی کو گھر ہم بڑا دیتے ہیں مالو دوسرا لیتے ہیں جب ہمارے پاس دے رکھا پد سنکیہ سم میں ہو سیم لے لیتے ہیں ایک زیادہ لے لیں گے اینکی سیدھیل نمبر ہمارے پاس ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ہو گیا ٹھیک ہے اور ایکس لے لیتے ہیں سیم اسی کو لے لیتے ہیں کتنا ہو جائے گا تیرہ سولہ سترہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس اور یہ ہو گیا تیس ٹھیک ہے یہاں تا ہو گیا اب ہم سے کہا گیا ہمارے پاس این کیا ہے یہاں پر دس جو کی سم ہے جب سم ہوتا ہے تو اس وقت ہم مین نکالنے کا فارمولہ لگاتے ہیں سوری میڈین نکالنے کا مادی کا نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے این بٹے دو باپد تو این ہو گیا دس دس بٹے دو کتنا ہو جائے گا پانچ باپد لیکن یہاں پر دکھت ہے اگر پانچ باپد اوپر سے گنیں گے تو یہ ہوگا اور نیچے سے گنیں گے تو یہ ہوگا تو پانچ باپد یہاں پر ہمارے پاس اگزیکٹ نہیں پتا چل رہا ہے کہ پانچ باپد کونسا ہے کیونکہ مادی کا وہ ہونا چاہیے جو اوپر اور نیچے دونوں سے سمان جہاں پرستہ پیتو تو جب سم پد ہوتا ہے تو بہاں پر دکھت ہوتی ہے تو یہاں پر مادی کا نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے مادی کا برابر ہوتا ہے جو پانچ باپد ہوتا ہے پانچ باپد اور اس کا دوسرا بالانے کی چھٹا بد کو جوڑ کے دو سے بھاگ کر دیں گے تو پانچ باپد ہوگی اٹھارہ اور سول باپد ہے انیس بٹے دو تو اٹھارہ انیس کتنا ہو جائے گا سہتیس بٹے دو دو سے بھاگ کر دیں گے دو اکم دو دو اٹھے سولہ دو پنجے دس اینے کی ہمارا آنسر ہو جائے گا اٹھارہ دساملہ پانچ مادی کا تو جو کی آواز طبیق ہے اس لئے کہتے ہیں مادی کا میں جب سم پد رکھ کے ہوتے تو آواز طبیق مادی کا نکل کے آتی ہیں تو بسم سریننگ میں اس پرکار سے کریں گے اور سمس ریننگ میں اس پرکار سے کریں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے جرور بتائیے گا لگاتا میں کہتا ہوں کہ آپ کے ہر ایک ڈاؤٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں آپ ڈاؤٹ پوچھیں گے اس کو کلیر کریں گے تو مجھا آئے گا پڑھنے میں کہ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے تو فہدہ پوچھیں گے اتنا ہی زیادہ مجھے پروسطہان ملے گا کہ یہ نئے نئے طریقے سے میں آپ کو اور اچھے کالیٹی کی ویڈیوز پروائیڈ کروں تب تک لئے thank you and bye